مسجد آئیشہ کے مولانا زاکر رشادی کو پولیس دورہ لاکھی برسانے کے معاملے کو لے کر آج گلبرگا پولیس کمیشنر اور ڈی سی پی نے افسوس جتایا اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا اس معاملے کی جانش پرتال ہوگی اور اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی آج صبح ہم علیہ سیٹ وحاد بابا ایڈوکیٹ صاحب ازغر صاحب اور جو ہے ہمارے کلیم ایڈوکیٹ صاحب عارف صاحب عارف صاحب منیار یہ سب حضرات مل کر پر ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس صاحب سے ملاقات بھی کیے انہوں نے بھی جو ہے کل کے واقعے پر معافی مانگی اور کہا کہ بھئی جس نے یہ حرکت کی ہے ہم اسے اس پر ایکشن لیں گے اس کے بعد پھر کمیشنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی انہوں نے بھی معافی مانگی اور کہا کہ بھئی یہ جو حرکت ہم اس پر شرمندہ ہیں اور جس نے یہ حرکت کی ہے اس پر سخصیصہ ہم سزا دیں گے اور اس پر ایکشن لیں گے اس طرح انہوں نے کہا ہے انویسٹیگریشن کرانے کی بات ہی ہے جی انویسٹیگریشن کراتے ہیں اس لئے ہم تمام ہماری ملت اسلامیہ سے ہماری گزارش ہے کہ بھئی ہم جو ہے رمضان میں ان قوانین کا فالو کریں اور انشاءاللہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اگلی بار اس طرح ائمار موزنین پر اس طرح کی حرکت نہیں کریں کل جو واقعہ ہوا ہے مغرب کو مغرب کے نماز کے لیے مولانا زاکری صاحب جا رہے تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کچھ پولیسوں نے ان پر حملہ کیا حالانکہ ان کے چہرے سے ان کے شبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بھد بڑے عالم ہے پھر بھی یہ پولیس والوں کی بدماشی کہیے یہ زیادتی کہیے کہ معلوم ہوتا ہے چہرے سے لباس سے یہ شخص کون ہے یہ کیسا ہے پھر بھی بدماشی کر کے ہم آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم پولیس کمیشنر ستیش کمار صاحب سے ملاقات کیے ہیں انہوں نے ایشورنس دیا ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے گا اور اس کو سسپنٹ بھی کرنے کی ہم کچھ کریں گے اس کے لیے تو پھر ستیش کمار صاحب نے تہہ دل سے معافی مانگا ہے کہ ہمیں معافی چاہتا ہوں ہمارے پولیس والوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور میں پاسس بھی ایشو کر رہا ہوں انشاءاللہ پاسس بھی سب کو دیے جائیں گے کس کو دیے جائیں گے یہ پاسس پورے علماؤں کو مساجد کے آئیماؤں کو اور موزنین کو اور وہاں کے ایک دو مسللی ہیں ان کو یہ پاسس ہر مسجد کے لیے پانچ پانچ پاسس دیے جائیں گے اور ترکاری والوں کے لیے بھی پاسس جو ہے وہ بھی دیے جائیں گے کل بعد نماز مغرب ٹیپو سلطان چوک پر ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں سوشل میڈیا پر جب وہ بات ویرل بھی تو وہاں پر ان کے گھر پر ہم سو بھی لوگوں نے جا کر کر تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایک سی پی آئی دو کانسٹیبل ایک ڈریور نے مل کر مولانا کے ساتھ جو حرکت کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے فوراں کمیشنر آف پولیس اور ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس کو جب فون پر بات ہوئی تو انہوں نے فوراں سرکر انسپیکٹر ہیریمٹ کو وہاں پر بھیجا مولانا کے گھر پر اور تمام حالات سے واقف ہونے کے بعد ڈیپٹی کمیشنر اور پولیس کمیشنر نے یہاں صبح میں ساڑھے گیرہ بجے آنے کے لیے کہا تھا تو اسی طرح خصہ آج یہاں پر ایک میمورنم دیا گیا جس میں مولانا عطیق الرحمان محسن اور عجاز علی کے علاوہ سو بھی ہم لوگ یہاں پر موجود تھے اور یہاں پر یہ ڈیمائنڈ کیا گیا ہے کہ مولانا کے ساتھ جو معاملہ پیشوا ہے اس کی انکوئری کی جائے تحقیقات کی جائے اور امیڈیٹلی جو بھی پولیس والوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو موتل کیا جائے تو چنانچہ اس دوران ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس کشور بابو جی نے اپنے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ہی شرمندی کا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مولانا سے انہوں نے معافی چاہی اور اس کے بعد کمیشنر آف پولیس شتیش کمار صاحب نے بھی جب ان سے ملاقات کی تو ان کو دیکھتے ہی پولیس کمیشنر نے کہا کہ آپ واقعی سینئر ہیں میں بھی بہت شرمندہ ہوں اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور فوراں ان کی تمام ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں اور امیڈیٹلی ایک انکوری خائم کر کر جو بھی ایکشن لینا ہوگا وہ ایکشن لیں گے یہ انہوں نے تیخون دیا ہے کل شام میں مولانا زاکر صاحب کے ساتھ جو اننیسیسری طور پر غیر ضروری طور پر ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوئی اسی طریقے سے گالی گلوش سے بات کی گئی یہ تمام باتوں کو ڈی سی پی اور کمیشنر صاحب کو ہم تمام ذمہ داران نے جناب ایجاز صاحب اتیخ الرحمان صاحب محسن صاحب اور یہاں پر موجود تمام لوگوں نے ایڈرس کیا ہے ان باتوں کو اور اس باتوں کا سخت سے سخت نوٹ لیا جائیں گا ہماری لڑائی کرونا ویرس سے ہے ہمیں پورا یونیٹیڈلی کرونا ویرس سے لڑنا ہے بلکہ ایسے جو خطرناک طریقے سے جو ہتیہ چار ہوتا ہے ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ورنہ یہ میسیج بڑا غلط میسیج جا رہا ہے جبکہ پورے دیج بھر میں پولیس ڈیپارٹمنٹ کی رسپیکٹ ہو رہی ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کا اپریسییشن ہو رہا ہے ہر لوگ یہ کہہ رہے پبلک میں رسپیکٹ بڑھ رہی ہے انہیں کرونا ویر مانا جا رہا ہے وہ ایسے لوگ اس طریقے کی حرکت کر کر پورے پولیس ڈیپارٹمنٹ کی ایمیج کو ترنیش کرتے ہیں پورے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو بدنام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایڈنٹی فائیو کر کر انہیں پنیش کرنا ہے تاکہ جو ڈیپارٹمنٹ کا پولیس ڈیپارٹمنٹ کا ایک میسیج گیا ہے دیج بھر میں انہیں مینٹین رکھا جا سکے تو آج عزگر چلبل صاحب بہاد بابا صاحب عارف منیار صاحب میں اور ہمارے ناصر عصد صاحب بھی فون کرے کمیشنر صاحب کو پورے مل کر یہاں پر آئے آ کر کمیشنر صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے ایک کیس کو اپنے ہاتھ سے لیا ہے اور انشاءاللہ ایک کیس کو انہوں دیکھیں گے اور انکوئری کریں گے اس کے اندر انکوئری کر کر کیا ہوتا ہے وہ کریں گے میں گلبرگی کے فیس بک یوزر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ فکر مت کریے ایسے حاصلوں میں کچھ بھی ہوگا تو ہم لوگ ذمہ دار ہیں انشاءاللہ ہم آگے آنے آئیں گے کوئی چوبہ نہیں ہے سیچوئیشن خراب ہے سیچوئیشن کے سرنا ہے اسی لئے میں گلبرگی کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کچھ بھی ہو ہم ہم سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہم خود بھی وہاں پر پہنچ کر جو ہو سکتا ہے